موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات فقہ اسلامی قسم آڈیول میں ہم اجتحاد کے حوالے سے بات کریں گے اجتحاد لفظی طور پر تگو دو اور کوشش کرنے کو کہتے ہیں اور شریع اعتبار سے اجتحاد اس کوشش کا نام ہے جو کوئی مجتحد سطح کا عالم دین ایسے دینی مسئلے کا حکم معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے جس میں پہلے سے قرآن و سنت میں کوئی واضح تعلیم موجود نہ ہو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ بات تو ہم کیاس میں پڑھ چکے ہیں ہاں آپ نے درست سمجھا کیاس بھی اجتحاد کی اقسام میں سے قسم ہے اجتحاد کا دائرہ وسیع ہے اس میں استحسان بھی آتا ہے اس میں مسالیں مرسلہ بھی آتی ہیں اور اسی کا ایک حصہ کیاس بھی ہے تو اس لیے آپ بجا سمجھے کہ کیاس کے اندر بھی چونکہ ایک علمی کاوش ہوتی ہے نئے مسائل کے حل کے لیے تو اسی جو کاوش ہے اسی کو جنرلی اجتحاد کہا جاتا ہے اجتحاد کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے اجتحاد انہی مسائل میں کیا جائے گا جن میں قرآن میں واضح رہنمائی نہ ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح رہنمائی نہ ہو اجتحاد ان مسائل میں کیا جائے گا جن میں ہمیں صحابہ کرام اور جو صلصالحین آئمہ ہیں ان کا اجمع نہ ملے کسی مسئلے پہ اگر ان کا کنسنسس مل جائے تو ہم اس کے خلاف اجتحاد نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے والے مشتہدین گزرے علماء سالحین اور ربانیین گزرے اگر ان کے انڈیویجول اجتحادات ہیں تو ان کو بھی دیکھا جائے گا اگر وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے تو پھر نئی رائے ڈیویلپ نہیں کی جائے لیکن اگر اپنے وقت کے حالات وقت کے تقاضے اس کے اندر نئی وجہ پیدا کر دیں تو پھر اس تگو دو میں کوشش کرنا اور اپنی ایفرڈ سرف کرنا کہ اب اس مسئلے کی جو نئی نوئیت سامنے آئی ہے اسے قرآن و سنت سے کیسے حل کیا جائے اس کو ہم اجتحاد کہیں گے اور اس اجتحاد میں قیاس بھی آتا ہے استحسان بھی آتا ہے اور بھی کئی اس کے دیگر اقسام ہیں جن کا ذکر اپنی جگہ پر سینئر کلاسز کے اندر آئے مجتحد اجتحاد کون کر سکتا ہے اجتحاد کرنے والے کو مجتحد کہتے ہیں کیا ہر بندہ جس کو دو چار باتیں پتا ہوں تو دین میں اجتحاد شروع کر دے نہیں یہ تو دین کو کھلوار برانے والی بات ہے اس سے تو دین کا ہلیہ ہی بگڑ جائے گا اس لیے امام شاتبی رحمت اللہ تعالیٰ نے مشتحد کی بڑی کمپریہنسیو اور جامع ڈیفینیشن کی آپ فرماتے ہیں اجتحاد کا جو درجہ ہے یہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس میں بنیادی طور پر دو اوصاف پائے جائے نمبر ایک ایسا شخص جو قرآن و سنت اور شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہو کہ شریعت کی روح کیا ہے اللہ اور اس کا رسول معاشرے کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں شریعت انسان کو کس درجے اور کس مقام پہ لے جانا چاہتی ہے مقاصد شریعت کے صحیح معنی میں آگاہی رکھنے والا ہی نئے مسئلے کو شریعت کے مطابق اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مشتحد ہو وہ جو ماخذ ہیں دین کے قرآن و سنت اور اجماع ان پہ گہری نظر رکھتا ہو یہ نہ ہو کہ مسئلہ پہلے سے موجود ہو اور وہ نئی کوشش شروع کر دے اس کا گہرہ مطالعہ ہونا چاہیے قرآن کا حدیث پاک کا اور دیگر علوم کا فقہ کا جو اجماع پہلے ہو چکے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے واضح اور کلیر اس تعریف کی روشنی میں ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مشتحد وہ شخص ہوگا جو قرآن و سنت کی نصوص اور ٹیکسٹ کا عالم ہوگا مشتحد وہ ہوگا جو ان مسائل سے واقف ہوگا جن پر آلریڈی اجماع ہو چکا ہے مشتحد وہ شخص ہوگا جو عربی لغت کا ماہر ہوگا تاکہ وہ قرآن اور حدیث پاک کے الفاظ کو سمجھے ان الفاظ کی جو اصل اپلیکیشن ہے اس کو سمجھے الفاظ حقیقتاً ان ریال سنس بولے جا رہے ہیں یا وہ مجاز ہیں میٹافوریکل بولے جا رہے ہیں ان تمام جو گفتگو اور عدب کی جو اقسام ہیں لٹریچر کی ان تمام پر مہارت رکھنے والا اور اس طرح قرآنی آیات اور احادیث کے اندر اس کو یہ علم ہو کہ فلا آیت کس موقع پر نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا تھا اور پھر اس میں سے کون سے وہ آیات یا احادیث ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نیا حکم جاری کر کے پچھلوں کو منسوخ کر دیا ان کا ناسخ آ گیا تاکہ اسے معلوم ہو کہ پہلے کیا بات کہی گئی تھی اب کیا بات کہی گئی ہے لیٹسٹ حکم دین کا کیا ہے تاکہ اب ان کی روشنی میں وہ دین کے بارے میں نئی بات کر سکے اور نئے مسئلے کو حل کر سکے اس طرح کے اصحاف کے رکھنے والے شخص کو مجتحد کہا جاتا ہے اور جو وہ جد و جہد کرتا ہے اسے اجتحاد کہا جاتا ہے تاکہ بات کر سکے